دوستو ایشور کا پریم کون نہیں چاہتا لیکن ایشور سبھی کو اپنا پریم الگ الگ روپوں میں دیتے ہیں کسی کو جیون میں آپار دکھ ملتا ہے تو کسی کا جیون ملا جولا رہتا ہے لیکن ایک عام مانو کے ساتھ جب بھی برا ہوتا ہے تو وہاں ایک بار اوشیہ سوچتا ہے کہ پتا نہیں اسے ایشور پریم کرتے ہیں یا نہیں تو نمسکار دوستو میں ہوں بیویکانند ویمل اور ویملوانی پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسے آٹھ سنکیت جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ ایشور سے کتنے نکٹ ہیں اور ایشور آپ سے کتنا پریم کرتے ہیں دوستو ایشور اگر آپ سے پریم کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا سنکیت یہ ہے کہ آپ جو بھی کروگے اس میں آپ کو وفلتہ بلے گی آپ کو ساکسس نہیں ملے گی جی ہاں دوستو یہ سنکر آپ کو تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے پرنتو یہ سچائی ہے کہ آپ ہر چیج میں اپنا سو فیصدی دوگے محنت کروگے لیکن آپ کو سفلتہ نہیں ملے گی اور یہ بار بار ہوگا تب تک جب تک آپ کی آنکھیں نہیں کھل جاتی دوستو دوسرا سنکیت ہے کہ آپ کا اپنے اوپر جو وسواس ہے وہ ختم ہو جائے گا جی ہاں دوستو جب ایشور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل اکیلا فیل ہوتا ہے آپ نہیں سمجھ پاؤگے کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے آپ خود کو ایک ایسی استطی میں محسوس کروگے جہاں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کسی کو اپنی پریشانی شیئر نہیں کر سکتے اگر بتا بھی دوگے کسی کو تو ان کے لیے یا بہت چھوٹی بات ہوگی یا وہ اس پر دھیان ہی نہیں دیں گے دوستو ایشور کا تیسرا سنکیت ہے آپ کے جیون میں دکھ چرم سیما پر ہوگا ہاں دوستو آپ کو لگے گا مانو کی اس سے زیادہ اور کیا برا ہو سکتا ہے آپ دکھ کی چرم سیما کو محسوس کر لیں گے دوستو آپ نے مہان سنتوں کا جیون دیکھا ہوگا سبھی اپنے جیون میں بڑے سے بڑے دکھوں میں گرے اور ان کے اندر ویراغیا آیا اور اس جیون اور بھوتک سکھوں سے آگے ایشور کو جاننے کی ان کے من میں پیاس چکی اور اندھ میں انہوں نے ایشور کا ساکھ چھاتکار بھی پرابت کر لیا دوستو ان دکھوں سے انسان ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن انہی دکھوں سے اس میں اسور کے پرتی پریم بھی وکشت ہوتا ہے وہ یا سمجھ جاتا ہے کہ سنسار میں سارے سکھ نہیں ہیں کچھ ایسا ہے جو اس سنسار سے پرے ہے اور وہ سائد ایشور ہی ہے دوستو ایشور ہمیں سب سے پہلے ہار نہ سکھاتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ہار کو نہیں سمجھیں گے آپ جیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہو دوستو چوتھا جو سنکیت ہے وہ ہے جب آپ کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی تب آپ کے بھیتر ایک انر سرج شروع ہوگی یعنی ایک اندر کی آپ کے بھیتر کی خوج شروع ہوگی اس سے آپ خود کو ہی پرکھوگے اپنی کمیوں اور کھامیوں کی جڑ تک جانے کا پریاس کروگے آپ نے جیون میں جو کچھ بھی کھو دیا ہے یا جس میں بھی وفل ہوئے ہو آپ اس کا کارن ڈھونڈ ہوگے آپ خود سے سوال کروگے دوستو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ خود سے اپنی اندر آتما سے جڑنے لگتے ہو اور آپ کے جیون میں ایک نیا بدلاؤ آتا ہے دوستو پانچمہ سنکیت ہے کہ آپ کے جیون میں آپ کے کیریکٹر یا چریتر میں بدلاؤ ہوگا دوستو جب آپ خود سے جڑنے لگتے ہو تب آپ خود کو اور اپنی کھامیوں کو سمجھنے بھی لگتے ہو اس سے آپ خود کو بدلنا اور تراشنا شروع کر دیتے ہو آپ پہلے سے ادھک شاند ستھیر چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے والا بننے لگتے ہو دوستو جب بھی ہم عیشور کی راہ میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارے اندر پریورتن لے کر آتا ہے تاکہ ہم اس کی بھاسہ کو سمجھ سکیں دوستو جب تک ہم عیشور کے گنوں کو نہیں سمجھ سکیں گے تب تک ہم عیشور اور اس کے بریم کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے اس لیے عیشور ہمارے اندر بدلاؤ لاتے ہیں ہمیں ان کی بھاسہ کو سمجھنا سکھاتے ہیں چاہے وہ دکھ ہو یا کسی بھی جریے سے چھٹا سنکیت ہے آپ کسی بھی چیز میں ہار جیت کا انبھو نہیں کریں گے دوستو یہ وہ وقت ہوگا جب آپ بدل چکے ہیں آپ کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے اب آپ کا نجریہ جیون کے پرتی بدلتا جائے گا جس سے باہر گھٹ رہی گھٹناوں کا اثر بھی آپ کے اوپر بہت کم ہوگا باہر سنسار میں ہونے والی ہر گھٹنا کو آپ ایک ناٹک کے روپ میں دیکھنا شروع کر دوگے نہ کی ایک واسط وقتہ کے روپ میں آپ کے اندر شاکچی بھاو آ جائے گا آپ کے لیے سب کچھ سنسار مہج ایک ناٹک ہوگا اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں دوستو ساتوہ سنکیت ہے جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ آپ عشور کے بہت نکٹ پہنچ چکے ہو اسی سمیہ آپ کے جیون میں سب سے بڑا جھٹکا لگے گا دوستو یہ عشور کی سب سے کڑی پرکچھا ہوتی ہے یہاں آپ کے وشواس آپ کی بدھی ہر چیز دولی جائے گی جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک اپنی یادرہ اور سادھنا کے دوارہ سیکھی ہے اس وقت آپ کے جیون میں ایسی ایسی پریشانیاں دکھ آدھی یا اتنا سکھ ایسو آرام آ جائے گا کہ آپ کو واقعی لگے گا کہ عشور تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کیول ایک چھوٹ ہے ایک چھلاوہ ہے یہ سمیہ سب سے ادھک دھیرکہ ہوتا ہے اگر آپ اس سمیہ اپنے پت سے وجلت نہیں ہوئے تو آٹھویں سنکیت کے روپ میں عشور یا تو خود آپ کے سمکش پرستت ہو جاتے ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو دوستو یہ آٹھویں سنکیت ایسا ہوتا ہے جسے سبدوں میں وقت نہیں کیا جا سکتا اس استطیم میں پہنچنے پر آپ کے من میں لیش ماتر بھی سن سے نہیں رہ جائے گا کہ عشور آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کو ہر پل عشور کا اور ان کے آپ کے ساتھ ہونے کا احساس ہوگا آپ اس انبھوتی کو پا کر مدمست رہیں گے اور آپ کو ایسی سانتی اور آنند کی انبھوتی ہوگی جسے باتوں کے دوارہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے دوستو یہ باتیں آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اوش پرش کر لیں بہت بہت شکریہ دھنیواد دوستو موسیقی